ہیلو گائز تو کیسے سبھی لوگاند میرے پاس بہت سی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا تو چلے بیفہ سٹوری کی بات کرتے ہیں جو کہ ویڈیو والی سرکار ایک اے بلال منیر کے بارے میں انہوں نے اپنے چینل پر یہ ویڈیو پلڈ کی جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان کے مینیجر کا آئی فون جو کہ سنیچ ہو گیا تھا کراچی میں اور اس سب کے بعد انہوں نے ان کی آئی فون کی لوکیشنز کو فائنڈ کیا آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا پاڑ یہاں پر دکھا دے تو اگر آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں آئی فون ٹویل پرو میکس کی جو کہ بلال رشید جو کہ میرے مینجر ہے ان سے چوری ہوا گلبرگ لاہور میں آج سے کچھ ٹائم پہلے ایک جیک ڈیٹ بتاؤں تو جولائی فور ٹویٹی ٹویٹی ٹو کو یہ موبائل فون جو ہے اس سے سنیچ کر کے کچھ لوگ جو تھے وہ لے گئی جولائی میں بلال کا فون چوری ہوا ہم نے اس کی لوکیشن ٹریک کر نہیں سٹارٹ کی ہم نے اس کو ایپل میں ریپورٹ کر دیا اور لوکیشن میں جو چیز ہم نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ پہلی لوکیشن تو آئی ہال روڈ لاہور ہال روڈ لاہور پاکستان میں one of the biggest mobile markets consider کی جاتی ہے اسپیشلی یوز موبائل فون کے ریلیٹڈ اور ایکسیسریز کے ریلیٹڈ تو ہمیں یہ بات تو سمجھ آگئی کہ ہال روڈ کے اوپر ہی کوئی بندہ ہے جو کہ اس موبائل فون کو ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کہ چوری کے موبائل فون پرچیز کر رہا ہے کیونکہ انڈرویڈ ہونا میں سمجھ جاؤں گا کہ یار بند کر کے پکڑا دیا آئی فون کا کیس یہ ہے کہ جب وہ چوری ہو جاتا ہے نا تو اس کو آن کرنے پہ وہ دکھاتا ہے کہ this phone has been reported stolen تو اگر کوئی دکاندار یہ کہے نا کہ مجھے پتا نہیں لگا اور میں نے فون خرید لیا تو بھائی یہ تو سرسر جھوٹ ہے نا فون کے سکرین پر پہلی چیز اور اکلوتی چیز جو آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ this phone has been reported stolen اور وہ فون آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا خیر تین سے چار دن کا ٹائم گزرا ہوگا موبائل فون کی جو location تھی وہ دوبارہ update ہوئی اور اس بار جو چیز تھی وہ بڑی ہی interesting تھی اور اس نے ہماری جو آنکھیں تھی نہ وہ زیادہ کھولی اور یہ تھا کہ موبائل فون کی next location سیدھی ہال روڈ سے next location جو سیدھی آئی ہے وہ آئی ہے افغانستان کی جلال آباد اب جلال آباد افغانستان میں ایک آئی فون جو کہ لاہور پاکستان سے چوری ہوا ہے کیسے پہنچ گیا اور کیوں پہنچ گیا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی ریکٹ ہوگا جو کہ اس آئی فون کو بسکلی disassemble کر کے اس کے پارٹس کے فارم میں بیج دیتا ہوگا لیکن پھر مجھے realize ہوا کہ ایکچول میں ہو کیا رہا ہے بیسیکلی سینیریو یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون پاکستان کے اندر اس ٹائم پر چوری ہو رہے ہیں یہ موبائل فون یہاں پر اوپن تک نہیں کیا جاتے یہ موبائل فون بند کے بند افغانستان سمگل کیا جا رہا ہے تو چلی بھی سنیچنگ کی بات ہو رہی ہے تو ایک ایک ایکٹریس ہے یشمہ گل ریل ان کا پوڈکاست ہے نادرالی کے چینل پر جہاں پر رون نے بتایا کہ ان کے ساتھ دو بار snatch اگر میں در اس جانتے ہیں سی ان کے ساتھ سناچیں وغیرہ ہوئی ہے اگر آپ لوگ ان کا پوڈکاست دیکھنا چاہتے ہیں تو نادرالی کے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سبب بات کر تو یہ شمہ گل کچھ یہ کہہ رہی تھی دو دفعہ تین دفعہ دو دفعہ کچھ اور ہوا یار آئی وز یہی میں میں اغنی پر رہتی ہوں میں زیادہ میں میں ڈای نی نی shifted ہی میں اس سے بیٹھلا کر رہا اور جو رہا ہوا ہوا ہے میں جانوں پر کیا ایک اٹھانی پر رہا تا رہا رہا تھا میں اوپن پر رہا کچھ اٹھانی اسی طرح اگر پر گرفتو میں فرن پر رہا تھا رہا سامنے والا سامنے سامنے آپ کیا پر رہا ہے بائیکر boy بارڈز کا اپس میں رسائی رہا میں سے بدای ہے جو میرا سامنے میں دو اپس میں بانی بچاروں نے وہ گرے تو جب گرے تو ایک نا مجھے نظر آیا خون کا فوارا جس طرح نکلا ہے کسی کے سال سے تو میں نے گاڑی روکی اور میری پیچھے دوست تھی وہ بھی ایشال فیاز وہ تھی اور میرے ساید پر مرے لڑکا تھا جلدی میں آپ نکل رہو تو ایسی سچویشن دیکھیں تو میں نے پتہ نہیں ٹھونٹ غاری میں سائی بالی سیٹ پر رکھ دیا اور میں نے نکلی اور میں نے بولا کہ لیکن کو گاڑی میں ڈالے میں ان کو ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ نے تو جب گاڑی میں ڈالا .... کافی سارا بہت مب تھا بعد گاڑی میں ڈالا میں اپنے فون رہا ہوں کہ میں کہ میں کل کروں کہ میں جب کسی کو کہ میں اپنے لگے ہسپیٹل میں جا رہا ہوں اور ایکسیڈنٹ اور کچھ میرے ہو پر ہم جانیوں کو ایک رہا ہرے اور تو میرے فون مجھے نہیں پر مجھا ہوا وہاں شاہد گرگم بم گیا گا گا گرگم بم گیا گا فائینلی جب ہم پر گیا گیا کیا جنو نے کاری میں دالیا ہمیں گے نہیں کہنے میک بھی بات ہے وہ نہیں ہوتا ایک بات ہے کہ اپل وچ بھی 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 چل گئی یہ تو میرے زیادتی والی بات ہے دیکھیں اگر کوئی ہیلپ کر رہا ہے اور ایسی سیچویشن میں اپنی گاڑی میں ایسی سیچویشن میں کہ لہو لوحان خون کا ہوا ہے اور وہ اپنی گاڑی میں دالیا ہے لے کے بھی جا رہا ہے آپ نے انہیں کے ساتھ کانڈ کر دیا ہے لیکن انہوں نے نہیں جنو مجھے ان کے ساتھ جو ان کے بارے فشیر ہی تھے کسی نے جنو نے گاڑی میں دعلا تھا اور دوسری دفعہ ایک دفعہ میرا وہ ہوا تھا مبال سنچنگ ہوئی تھی سہر پر خیبانے سہر پر دوسری دفعہ میں شوٹ سے باپس آری تھی سیوک سینٹر ہے نا کراشو میں تو میں اس کے باس شوٹ کر رہی تھی میرا نئے درامے کا ٹیزر آیا تھا تو میں اپنے دوست کو دکھا رہی تھی کہ اس کے باسے ہوا ہوتے ہیں بس مجھے وہ گن نزیر آیا اور میں تو ہوں اڑا کے فان پھینکتہ ہوں کہ میں نے دے دو اس کو اور میرا دوست جو تھا وہ بیچارہ تھوڑا ہزیٹنٹ تھا کیونکہ اس کا پتہ نہیں اس کا کوئی کیس چل رہا ہے بیچارے کے اوپر تو اس کا فان جو ہے وہ فورنزک کیلئے جاتا رہتا ہے تو وہ اس کو اپنا کسٹہ سنا رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں یار مطلب میں اس تاہم پر گاڑی میں آنکے میری بند ہے کچھ نے اس کیا، اس کیا کہ داری بھی اور میں چاہتا ہوں۔ گے گے تو کوئی زیادہ دور کیا گیا مجھے خرابapt جو جاغا کہ میں کہیں گے گے تو میرے دوست نے نہیں دیا ہے کچھ نے اپنا صرف شکریہ کیا، لیکن نایقا میں تعمیر ایک منٹ کو اپن یا کیا ہے اور پھر خراب وہ اس کا برمان کیچا گیا جگا گیا بیک بی والی کے دارے، کچھ اور سال جئے چیزیں اس میں اچھے کا شوق کی تھی اور اس کا بڑھا ہے کیتنا پیسے یہ زیادہ نہیں تھا لاکھ دو لاکھ روز ہے یہ زیادہ پیسے نہیں تھا یاکیب کوئی ایشباد نہیں کرے آپ کو زیادہ نہیں کرے ایسے لگے آپ کو بلکیٹس کی فست قدر ہیں لیکن عوام کو یہ جاننا ہے یہ بھی جاننا ہے کہ ایشباد کی کتنے پیسے چوری ہوئے تھے وہ بھی بہتا ہے بس کافی میرا نقصان ہوا تھا میرے فون میرے ایرپوجز تھے میرا میری اپروجز سائر سی باتیں وہ تو نہیں دیکھے جائے گا ، اگر آپ لوگ کے لئے فون دیکھ روز ہے پانوے اس last name پر جانو اگر آپ لوگ neoux دیکھ چیارنا پا جاتے ہیں تو آپ چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا پاڑ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں میں جہاں پر اسی سب پر بات کر رہی ہوتی ہے اکرا کنوال سیسٹرالوجی کو کسی جگہ پر لے کے جانا ہے کوئی بہت یہ چھے مطلب میں پتہ نہیں یہ کہتے ہیں بندہ میں اچھی چیزیں منفیسٹ کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دن شاید میں نیکلکس کو سیسٹرالوجی کر رہی ہوں بیٹ سکتی ہوں کارڈیشن ٹائپ کر کے میرا یہ دریم ہے کہ میں اپنی سسٹرالوجی کی جانی کو یا میں کچھ اس سنا وہ میں نیکلکس پر سوچتی ہو ہیں یہ میری ایک وہ ایک ہے ہے سوچا تو بڑا سوچا ہے چھوٹے میں گیا رکھ رہے ہیں یہ سوچنا ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا سوچو it's all about manifesting life is all about manifesting if you don't manifest you don't land it's all about magic and you started سسٹرالوجی yes ھزت کرو بڑے بہنوں کی سچڈی بکلی story کی بات کرتے ہیں جو کہ بلبلے ڈراما کے محمود صاحب محمود اسلم ان کے خلاف کسی نے ٹویٹس وغیرہ کیے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اسی سب کے بعد محمود صاحب کو بہت سے لوگ کونٹیکٹ کرنا شروع کر دیئے کہ محمود صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور بہت سے میسجز وغیرہ اور کالز وغیرہ ان کو آئی تو اسی سب پر بات کرتے ہیں محمود اسلم نے بتایا ہے کہ یہ فیک نیوز وغیرہ پھلا رہے ہیں میری کوئی ڈیتھ وغیرہ نہیں ہوئی اسی سب پر بات کرتے ہیں محمود صاحب کو جے کہہ رہے تھے اسلام علیکم جی میں محمود اسلم آپ کے سامنے زندہ سلامت ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے سوشل میڈیا پر یہ خبر چلا دیا کہ محمود صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں صرف جس نے بھی یہ خبر چلائی ہے میں اسے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جتا کہ آپ کسی خبر کی تصدیق نہ کر لیں اس کو نہیں پھیلانا چاہیے میں زندہ سلامت بیٹھا ہوں آپ خود سوچیں کہ میرے دوست سباب میری فیملی والے میلے رشتہ دار صاحب جو بھی یہ خبر سنے گا اور جو اتنے چاہنے والے ایک دم سے یہ خبر سنیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی تو ٹھیک ہے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی نیوز آپ ضرور سوشل میڈیا پر چلائے تاکہ سب کو پتا چل جائے لیکن جو زندہ لوگ ہیں اور خدارہ ان کے لیے تو ایسی کوئی خبر تصدیق کیے بغیر بات چلائے تو میں صرف اس لیے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ڈالی ہے کہ میں بلکل زندہ سلامت الحمدللہ چیچا ہوں اور پلیز جو بھی یہ خبر سنیں وہ پریشان نہ ہو اور میں ان لوگوں سے دوبارہ ریپیش کروں گا کہ پلیز یہ غلیظ گندی حلطت کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچا کریں کہ آپ شاید اس کو مزاد سمجھ رہے ہوں لیکن یہ مزاد نہیں ہے یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں جو کہ سبا کمر کے بارے میں تو ان کے نام سے کسی نے ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کیا ہے لوگوں کے ساتھ سکیام وغیرہ بھی کر رہا ایسی سب پر ایکٹ کرتے ہیں سبا کمر نے کہا if everyone can do me a favor and report this person is impersonating me that is not me I have contacted ٹویٹر to get this sorted تو اسی سب کے بعد اس سبا ویریفائیڈ اکاؤنٹ والی اینڈ والے نے یہ اپنی بائیو میں لکھا ہے کہ I am just an unknown person my name is سبا کمر but not an artist please do not blame the artist سبا for my deeds آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سبا کمر کے نام سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے definitely یار تو آپ سبھی لوگوں کو آئی سب پر کیا اپنیان اپنی اپنیان کومیٹ سیکشن میں دیجئے تو چلے بھی آج کے لیے بھائی یہی سٹوریز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی اور ایسا کونٹینٹ دیکھنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو پلیز جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تو اوکے بھائی